بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسول کریم علیہمت و طیبین و طاہرین المعاصمین حضرت امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی زندگی کا ایسا واقعہ جو آپ کی زندگی کو بدل دے اور اگر آپ حقیقی طور پر امام موسیٰ قاظم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں انہیں اپنا امام مانتے ہیں تو یقیناً آپ کو اس واقعہ کو سن کر آپ کا دل جو ہے وہ عمل کے لیے آمادہ ہو جائے گا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا گزر بغداد کے ایک اوچے سے ہو رہا تھا ایک محلے سے ہو رہا تھا کہ حضرت کے کانوں پر ایک گھر سے غینا کی موسیقی کی ناچ گانے کی آواز آئی حضرت جب اس گھر کے قریب سے گزرے تو اچانک اتفاقاً اس گھر میں جو کنیز تھی وہ کورا کرکٹ پھینکنے کے لیے باہر آئی امام علیہ السلام نے اس کنیز کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ گھر کسی آزاد کا ہے تو اس نے تاجباً یہ کہا کہ یہ گھر دیکھ رہے ہیں کہ کتنا بڑا گھر ہے کتنا وسی گھر ہے کتنا آلی شان گھر ہے تو یہ کسی غلام کا تو نہیں ہو سکتا یہ آزاد کا ہی ہے تو امام علیہ السلام نے کہا تم نے درست کہا یہ آزاد کا ہے اگر کسی بندہ کا ہوتا کسی بندے کا ہوتا تو اس کے گھر سے یہ موسیقی اور ناچ گانے کی آوازیں نہ آ رہی ہوتی اللہ اکبر جب یہ کنیز واپس گئی تو مالک نے جس کا نام بشیر حافی ہے اس نے کہا اس نے وجہ پوچھی تاخیر کی تو کنیز نے کہا کہ عجیب کوئی شخص تھا جو دروازے پر مجھ سے یہ پوچھا کہ یہ کسی غلام کا گھر ہے یا آزاد کا اور جب میں نے آزاد کا کہا تو اس نے کہا واقعا آزاد ہے اگر بندہ پروردگار ہوتا تو اس کی مخالفت نہ کرتا بشیر نے اپنی کنیز سے جب اس بزرگ کی وضع اور قطع پوچھی تو اس نوکرانی نے اس کنیز نے جب اسے بتایا تو یہ سمجھ گیا کہ یہ شخص تو امام موسیق عاظم ہی تھے اس نے پوچھا کہ وہ کس طرف گئے اس نے اشارہ کر کے کہا کہ اس طرف ہو گئے اب وقت اس کے پاس کم تھا اگر جوتے پہنتا تو امام چلے جاتے اس نے پاؤں میں جوتے نہیں ڈالے جب ہدایت کا وقت آ جائے جب اللہ کی طرف آپ نے جانا ہو تو اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ارادہ جب آپ نیکی کا ارادہ کرتے ہیں تو پھر اس میں تاخیر نہ کریں تو جلدی سے وہ کام کریں کیونکہ شیطان پھر آپ کو اس سے روک نہ دے تو یہاں پر امام علیہ السلام کے پیچھے یہ دوڑا اور امام کے سامنے ہاپتے کامپتے ہوئے جب گیا تو اس نے کہا کہ مولا واقعاً میں خدا کا بندہ نہیں ہوں اگر ہوتا تو ایسا کام نہ کرتا میں پروردگاہ کی بارگاہ میں مافی کا طلبگار ہوں تو امام علیہ السلام نے اس کے حق میں دعا کی اور یہی بشیر حافی جو کل تک گناہگار تھا جو غناء اور ناچگانے میں مصروف تھا جو پروردگار کی نافرمانی میں مصروف تھا امام کے ایک جملے نے اس کے دل پر اتنا اثر کیا کہ یہی بشیر حافی نیک اور صالحین میں اس کا شمار ہونے لگا اور بعض روایات میں یہ بھی موجود ہے کہ اس کے بعد اس نے پوری زندگی پھر پاؤں میں جوتے نہیں پہنے اور یہ کہا کہ جب مجھے ہدایت ملی تو میں امام کے سامنے جب گیا تو میرے پاؤں میں جوتے نہ تھے اور کہتے ہیں کہ یہ بشیر حافی جس گلی سے گزرتا تھا جس میں اس کا گھر تھا اس گلی سے جب یہ گزرتا تو وہاں پر جانوروں نے گوبر کرنا چھوڑ دیا اس کے احترام میں اللہ اکبر اب ذرا سوچئے ٹھیرئے اپنے آپ کو امام علیہ السلام کے سامنے لے جائیے کیا واقعا میں ناچ گانے اور موسیقی اور غناء یہ مجھے پسند ہے یا نہیں اگر ہے آئی تک سنا ہے تو آج ہی سچے دل سے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا توصل دے کر پروردگار سے معافی مانگیں اور آپ بھی بشیر حافی کی طرح اپنے آپ کو رائے ہدایت پر لے جائیں پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنی میں عمل سہلے کرنے کی اور حقیقی معنی میں شیعان علی بن عمی طالب و اہل بیت طہر علیہ السلام بننے کی توفیق انعیت فرمائے اسلام علیکم ورحمت اللہ مرکا